پروفیسر صاحب بہت قوکلی لیکن میں چاہتا ہوں کچھ چیزوں کو آپ جلدی سے اس میں کور کر لیں ایک موقع ایسا ہے کہ بادر شاہ زفر کو آپ نے منع کیا کہ یہ معاملہ جو ہم جیت نہیں پائیں گے لیکن بادر شاہ زفر نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہمیں جو ہمیں لڑنا ہوگا ایک بات دوسری بات یہ لڑائی ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا فائنلی جب ملکہ وکٹوریا نے ایک جو ہے وہ اپنے تمام لوگوں کی معافی کا پروانہ جاری کیا تو وہ پانچ دن آپ بھو کے پیاسے رہے اور ذرا یہ بتائیے کہ آخری میں جا کے آپ کو پھر کالے پانی آپ کو جو پکڑا گیا کالے پانی کی سزا دی گئی اور آپ پر ہونے والا جو ظلم انسطہ مہا کیا ہوا ہوا بہت بہت شکریہ راہ میں جو مارے جاتے ہیں وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں بلکہ ٹھیک اور مولانا فضل خیر آبادی ایک کامیاب شخص تھے ایک کامیاب مجاہد تھے درست ایک کامیاب سیاستدان اور مدبر تھے اور ایک کامیاب معلم تھے ان کی کامیابی کا سمر یہ ہے کہ نظریاتی طور پر پاکستان نے جنم لیا اور جو جنگی جیت 1857 میں میسر نہیں آئی تھی آج عالمی طاقتوں کو شکست دے کر اسی خطے نے کابل میں دکھا دی یہ ان کی کامیابیوں کا سمر ہے مگر انہوں نے دوسری راہ پر جو کام کیا تھا ختم نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں جگانے کا وہ بھی تحال جاری ہے مگر انگریز بھی اپنی روش سے نہیں ہٹ اب تیسری بات یہ کہ انہوں نے جس وقت دلی پر ستمبر انیس سو ستاون میں 1857 میں انگریزوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے جہاد ختم نہیں کیا یہ بھوکے پیاسے بھی رہے اور پھر جب یہ سیتا پور یعنی قصبہ خیرہ بات پہنچے ہیں یہ سکوت دلی کے بعد کی بات ہے لکھنو کی حضرت محل بیگم جو ہیں وہ آئیں مجاہدین آئے جن کا انہوں نے ذکر اپنے شیروں میں بھی کیا ہے کہ نہ ہٹے تلواریں کند ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے لباس کچھ نہیں آئے بھی ہمارا ویسے حال یہی ہے مجاہدین کا اس طرح آئے اور پھر انہوں نے ایک سال اس وقت بھی جہاد جاری رکھا جب ملکہ وکٹوریا نے معافی عام معافی کا پانچ دن بھوکے پیاسے رہے ہیں جی جی بالکل پورا خاندان اور امیر جب غریب ہوتا ہے تو اس کی تکلیف دگنی نہیں کئی ہزار کو نہ زیادہ ہوتا ہے آپ سوچیں نازو نام میں پلے ہوئے مطلب ایک شہزاد والی زندگی یہ انہوے غالب کے بھی مربی تھے یہ اس دور کے آزردہ جو تھے سفدردن آزردہ ان کے دوست بھی تھے ان کے ہمدرس بھی تھے اور شیفتہ اور مومن اور یہ سارے لوگ ان کے دوستوں میں سے تھے یہ گروپ تھا پورا اور ان کے شاگردوں میں جو تھے مولانا عبدالقادر بدائیونی مولانا فیض الرسن سہارنپوری مولانا ایک لمبی اقتار ہے مگر یہ ہے کہ جب عام موافقہ حکم بھی لیا انگریز بے اعتبارہ ہے انہوں نے وقت مقررہ پر سرندر کر دیا مگر سرندر یہ ہے کہ جنگی سرندر کیا ہے علمی سرندر نہیں کیا اب انگریز نے اس کے باوجود مقدمہ چلایا اس کے باوجود انہیں عذیتیں دی اور اس کے باوجود انہیں جزائر انڈیمان میں مہادر شاہ زفر جہاں سے رنگون میں گئے تھے انہیں وہاں بھیج دیا اور روس ماؤنٹن جو ہے انہیں وہاں رکھا گیا جہاں یہ تقریباً سال ڈیر سال رہے مگر وہاں کی حالات کے بارے میں جو انہوں نے سورت الحندیہ میں لکھا جیسے باغی ہندوستان کہتے ہیں جیسے اس میں ساری تفصیل لکھی کہ وہاں کی حالات کیا ہیں وہاں پر پانی کڑوا اللہ ہواس گرم سورج ڈھلتا ہی نہیں تھا جہاں ان کی پر آتی اور سڑکیں نابود اور وہاں پہ چھپر ایک لگایا واہ ہے جس سے دھوپ نہیں رکتی بارش نہیں رکتی کہتے ہیں جب بارش کی کسرت ہے وہاں بارش کی طرح میری آنکھیں بھی اسی طرح انٹ پکتی ہیں